جس کا دین پہلے سو سال چلے اور قیامہ تک بھی اسی کا دین چلے گا رہ کے فقی مسائل تو میں نے کینگرو کا مسئلہ مجھے بتائیں کس امام نے بیان کی ہے تو پھر آپ سب لوگ میرے مخلط کیوں نہیں ہو جاتے ہیں میں نے کینگرو کا مسئلہ حل کی ہے زرافے کا حل کی ہے زرافہ بھی بہیمت الانام میں آتا ہے اس کا بھی کھر کٹا ہوا ہوتا ہے وہ بھی محیشیوں میں آتا ہے زرافہ حلال ہے میرے سے پہلے اگر امام انیفہ امام شاہ پہ یا منمبل امام مالک نے بتایا تو بتائیں یہ میں ساری باتیں کر رہا ہوں آپ کا دماغ کھولنے کے لیے کو اپنی عزت کرانے کے لیے نہیں نہ ایک گلیپ کٹ لے ویچوں بڑا ایک لینہ دے رہا میرے بھائی تو اسی لیندے ہو چندے اپنی ویڈیوز دے گینس ننگی اورتاں دے ویڈیو اشتہار چلاندے ہو میں نے کچھ بھی نہیں لے رہا ہمارے تو آفیشل چینل کی کمائی جو ہے چار سے پانچ ملین ہیں مہینے کی اگر ہم یہ رامخورییں شروع کر دیں آپ کی پوری زندگی کی کمائی ایک طرف ہے اور ہمارے ایک چینل کی کمائی ایک طرف ہے چالیس پچاس لاکھ رپے مہینے کا ہے تو ہمیں آپ کسی کی دونس لگاتے ہیں تو ہم تو بالکل ننگا کر کے آپ کی چیزیں بتائیں گے لوگوں کو کہ ہم اس کے بینیفیچری نہیں سسٹم کے چونکہ اس سسٹم کے بینیفیچری نہیں ہے لیازہ میکشی کی دونس نہیں ہے حضرت کے ٹکنوں کے برابر بھی نہیں ہے اور حضرت کا نام کس طرح لے رہا ہے اتنے بڑے عالم جن کی حرمین کے عائمہ ان کا احترام کرتے ہیں ان کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں اس کا ایک انجینئر مزاک اڑا رہا ہے اتنے بڑے عالم کا باری عوقات کیا تم ان کے ٹکنے کے برابر نہیں ہو اور نیچے میں نے لوگوں کے کمیٹس دیکھے سب اس کو اپریشیئٹ کر رہے ہیں لگے رہو ان مولویوں کو لگام دے کے رکھو وہ صرف وہ ٹکنوں کے برابر آپ نہیں ہیں آپ ان کے قدموں میں گرے ہوئے ہیں ہم تو پاؤں کے تھڑے پہ رکھتے ہیں جو رسول اللہ کے مخالفین ہیں ہمیں کے لئے کیا عزت ہے وہ پرانا ہے چاہے آج کا ہے محلی تو برابر ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے ایمان کی علاوہ چکھ لی جو اللہ اور اس کے رسول کو پوری کائنات میں سب سے بڑھ کر محبوب رکھے اور اس کی دشمنی اور دوستی کا میار اللہ کی ذات ہو اور کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لئے اتنا مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلنا تو میرے بھائی ہمارے لئے تو یہ مارے ایمان کا مسئلہ ہے تو آپ لوگوں نے اپنے مزرگوں کے بارے میں کلیم کیا جی وہ جو حضور الاسلام بلکہ ایسے سے لطیفے بنائے میں ہیں بیٹھ کے سنا رہے ہوتے ہیں خود ساہتا او جی ایک انگریز ملا اس نے کہا شکر الحمدللہ آپ کے پاس امام انیفہ تھے ورنہ تو آپ کے نبی کا دین ضائع ہو جاتا کاش عیسائیوں میں بھی کوئی امام انیفہ پیدا ہوا ہوتا تو آج عیسائیت تو محفوظ ہوتی یہ کفری عقید ہے اللہ تعالیٰ نے دین کو محفوظ کیا ہے خود کسی کا محتاج نہیں ہے دین اور تقلیف تو آپ کرتے ہیں فکری مسائل میں وہ بھی چند ایک مسائل کہندہ اصل مسائل تو قرآن و سنت کے اقائد ہیں اصول کے مسئلے ہیں ان میں سے بھی اکثر امت سے ثابت ہیں اجتہات تک تو بات جاتی نہیں ہے